پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا ہے ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی تو اس کے لیے ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں اور جو یہاں ہیں ان کو بھی بچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو بڑا چیلنج تھا یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جہاں سب سے مہنگا علاج ہے وہاں پجتر فیصد مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ ملکوں کی کینسر ہاسپٹل وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سیونٹی فائی پسنٹ مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کریں تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور جو ہاسپٹل ستر کروڑ روپے میں بنا تھا آج اس کا خسارہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سلانہ وہ بارہ عرب روپے آئے ہیں تو ستر کروڑ کے ہاسپٹل میں بارہ عرب روپے کا مفت ٹریٹپنٹ ملتی ہے تو یہ ایک ایک ٹربیوٹ ہے اپنی قوم کی کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں وہ چوری نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خرات دیتی ہے میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتے ہیں جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں